جمع کشمیر کے میدانی علاقوں میں بارشیں، وادی اور کھتے چناب کے بالا علاقوں میں برباری، اگلے تین روز تک برف عبارہ جاری رہے گا، مچھل، کرن، گریز، مگروڑ اور لہ شہرہ بن وادی کشمیر کے بالا علاقوں بشمول گریز، گلمگ اور سنمگ میں تازہ برباری ہوئی جبکہ میدانی علاقوں میں بارشیں ہوتی رہی لداک کو جوڑنے والی سری نگر سنمگ، سڑک کو بالتل اور زوجیلہ پر برباری کے بعد گاڑیوں کی عام دورفت کے لیے بند کر دیا گیا اتوار کو برباری کی وجہ سے کفارات زلے میں کرن اور مچھل سڑکوں کو بھی گاڑیوں کی عام دورفت کے لیے بند کر دیا گیا موسمیاتی مرکل سری نگر نے کہا کہ گلمگ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سنٹی میٹر برباری ہوئی اور اتوار کی صبح سے ہی یہاں برباری ہو رہی تھی جس سے وہاں ٹھیرے ہوئے سیاہوں کو خوشی ہو رہی تھی مگروڑ پیر کی گلی، گریز، تلیل، سنمگ، مسلک کرن، گریز زوجیلہ، سن تھنٹا، پہلگام اور کپرن ککرنا کے علاوہ اہربل کلگام میں بھی برباری ہوئی سری نگر اور اس کے مولکہ لاکو میں صبح ساڑھے پانچ بجے سے ہلکی بوندابادی شروع ہوئی جو کچھ دیر تک جاری رہی لیکن اس کے بعد بند ہوئی لیکن بعد میں دوپہر ساڑھے بارہ بجے سے دوبارہ بارش شروع ہوئی جس کا سلسلہ شام دیر تک جاری رہا وادی کے دیگر کہیں میدانی علاقوں میں بھی بارشیں جاری تھی سنمگ میں گزشتہ شب سے برباری کا سلسلہ شروع ہو گیا جبکہ کنگنگیر اور گونڈ میں بھی اتوار کو صبح دس بجے تک بارشوں کا سلسلہ جاری تھا جس کے بعد برباری شروع ہوئی جو شام دیر تک جاری تھی رات گئے تک زوجیلا سنمگ مونی مگ گونڈو اور گگنگیر میں برباری کا سلسلہ جاری تھا محکم موسمیات نے پیش گوئی کی تھی کہ اتوار کو شمال مغربی وسطی اور جنوبی کشمیر کے الگ تھلگ اونچے مقامات پر باری برباری کے ساتھ ساتھ ہلکی برباری اور درمیانی بارشیں کے ساتھ ساتھ برباری کا امکان تھا اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگلے چوبیس گنڈو کے دوران اکثر مقامات پر میدانی اور پہاڑی علاقوں میں بارشوں کے ساتھ ساتھ برباری ہو سکتی ہے کفوارہ باراملہ بانڈی پورا گاندربل بڑھگام اور جنوبی کشمیر کے ازلہ کے درمیانی اور اونچے علاقوں میں باری سے بہت زیادہ برب کا امکان ہے مکہ میں موسمیات نے کہا کہ اکیس فوری تک کئی مقامات پر دوپہر دیر دوپہر تک وقفے وقفے سے ہلکی سے درمیانی برباری کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے اور اس کے بعد بتدریج بہتری آئے گی بالا علاقوں میں برباری کی وجہ سے کفوارہ زلہ کے متصل زلہ بانڈی پورا میں گریز اور گاندربل زلہ کے سنمک جیسے دور دراز علاقوں سے جڑے ہوئے کہیں سڑکے بند کر دی گئے شوپیان زلے کو جمہو ڈیوجن کے رجوری پونچ سے جوڑنے والی مگروڈ بھی برباری کی وجہ سے بند ہو گئی ہے ادھر ڈیجاسٹر منیجمنٹ ایتھارٹی نے توار کو جمہو کشمیر کے دس ازلہ کے لیے کم اور درمیانے درجے کے برفانی تودے کی وارنگ جاری کی ہے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں اننتناگ اور کلگام ڈوڑا کشتوار پونچ رامبن بانڈی پورا بارم اللہ کفارا اور گاندر بل ازلہ میں درمیانے درجے کے برفانی تودے گرنے کا امکان ہے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں ڈاکٹر سمیتہ صوفت ہسپٹر لدیانہ پنجاب بے اولاد جوڑوں کے لیے امید کی واحد کرن موسیقی